بسم اللہ الرحمن الرحیم آج صبح نو بجے کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جو کمیٹی بنائی گئی تھی بینچز تشکیل کرنے کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت وہ کمیٹی میں پھر ہمیں اطلاع ملی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس کمیٹی میں نہیں بیٹھے اور دوبارہ سے ٹو میمبر کمیٹی نے ہی آج کا بینچ تشکیل کیا ہے وہ پانچ میمبر بینچ بیٹھا تو جب بینچ شروع ہوا تو ایک اور عجیب و غریب چیز میں نے پہلی بار اپنی پریکٹس میں دیکھی اور وہ یہ تھی کہ ایک سٹنگ جاج جسٹس منیب اختر جو آثر جاج ہیں جنہوں نے ججمنٹ لکھی تھی جس ججمنٹ کا ریویو ہو رہا تھا وہ موجود تھے سپریم پورٹ میں وہ انہوں نے بینچ میں ہیرنگ بھی کی لیکن وہ اس بینچ کا حصہ نہیں تھے یعنی کہ آثر جج کے بغیر وہ ریویو کی پروسیڈنگ شروع ہوئی جب عدالت کی پروسیڈنگ شروع ہوئی تو میں نے اٹھ کے ایک ریکویسٹ کی کیونکہ میری نظر میں یہ جو بینچ ہے جب تک کہ وہ پروپر جو درست کمیٹی ہے اس کو تشکیل نہیں دیتی میری نظر میں یہ بینچ جو ہے وہ غیر آئینی غیر قانونی ہے اور اس کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے میری نظر میں یہ میرا نکتہ ہے وہ کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتی اس ریویو کے بارے میں یہ والا بینچ جب تک کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں جو بینچ جو کمیٹی کا حصہ ہیں جب تک وہ کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے اور کمیٹی نیا بینچ نہیں بنائے گی اس بینچ میں وہ طاقت نہیں وہ قانونی طاقت نہیں کہ وہ کسی قسم کا فیصلہ دے سکے یہ اوبجیکشن میں نے لینی چاہی تھی آج صبح لیکن عدالت نے کہا کہ پہلے ہم سن لیں گے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے پریزیڈنٹ کو اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو سنیں گے تو ہو سکتا ہے کل مجھے ان پوائنٹس پہ سنے آ جائے اس کے علاوہ بھی میرے ہمارے بہت پی ٹی آئے کے اور عمران خان صاحب کے بہت میجر اور سیریس قسم کے اوبجیکشنز اور شکایات ہیں اور اترازات ہیں قانونی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بینچ جو ہے جو ریویو سن رہا ہے وہ آتھر جج کے بغیر سن نہیں سکتا یہ جسٹس منیب اختر صاحب نے ختمیں بھی لکھا ہے اور وہ آج بھی اسی لئے شاید نہ بیٹھے ہوں اس بینچ میں تو یہ سارے معاملات ہیں جسے میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں آئینی کرائسز تو ہے لیکن اب ایک جوڈیشل کرائسز بھی پیدا ہو گیا ہے اور یہ ایسا سیریس جوڈیشل کرائسز ہے کہ یہ پورے ملک کو پوری جمہوریت کو پورے آئین کو اور اس خوبصورت انسٹیٹیوشن جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں اس کو بھی ہلا سکتا ہے اور گرا سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ کل آپ سنیں بحث انشاءاللہ امید یہی ہے کہ جس صاحبان اس بحث کے بعد اس بینچ کو ختم کر دیں گے اور جو آئین اور قانون کے مطابق ہے جسا سپریم کورٹ کو چلنا چاہیے اس کے مطابق پھر خودر پوسیڈنگز ہوں گی اس کیس میں ایک آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ مجھے ایک اور بہت بڑی پریشانی ہوئی ذاتی طور پر اور وہ پریشانی یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن یعنی جو بکلا کا سب سے بڑا اسوسییشن ہے ان کا کام بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ وکیلوں کے فلاہ و بہبود کے لیے کھڑے ہوں جمہوریت کے اصولوں کے لیے کھڑے ہوں آئین کے لیے کھڑے ہوں یہ کیس جس میں سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے ریویو فائل کیا ہے اس میں سپریم کورٹ بار اسوسییشن یہ ریکویسٹ کر رہی ہے کہ جناب لوٹاکرسی، فورس ٹریڈنگ، کرپشن اور جو رشوت خوری ہے ہمارے پارلمنٹ کی سسٹم میں واپس لے کے آئے اور ووٹس کرنے دیں جن لوگوں نے اپنی پارٹیز کو اپنا ضمیر بیچ کے پیسے لے کے ووٹس بیچے ہیں ان کو ووٹ کرنے کی اجازت دی جائے تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ سپریم کورٹ بار اسوسیشن کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے اگر کوئی پلٹیکل پارٹی ہوتی سیاسی جماعت ہوتی وہ ریویو فائل کرتے تو شاید سمجھ آتی تھی لیکن سپریم کورٹ بار اسوسیشن کا اس ریویو سے کوئی تعلق نہیں یہ بھی بارحال کل صبح بحث میں آپ سنیں گے اگر ہمیں موقع ملا بحث کرنے کا دیکھیں اس سارے کریسز کا ایک حل ہے اور وہ حل منطق کے اوپر بیسٹ ہے وہ حل ایک طرح سے پرودنٹ ٹریکٹیسز جو ہوتی ہیں یعنی کہ آپ دور اندیشی سے سوچ کے ایک سوچ سمجھ کے ایک ایک ایکشن لیتے ہیں اور اس کا حل دھونتے ہیں تو اس کا حل بڑا سمپل ہے اور پہلے سپریم کورٹ پہلا جو کرائسز تھا جو سجاد علی شاہ کے زمانے میں جج صاحب کے زمانے میں ہوا تھا وہ پھر سپریم کورٹ نے بڑی کچھ سلوبی سے اس کو ریزولف کیا اور وہ کچھ سلوبی کا طریقہ کیا تھا وہ کچھ سلوبی کا طریقہ اس کو سالو کرنے کا اس کا حل دھوننے کا یہ تھا کہ پورا کا پورا سپریم کورٹ بیٹھا اور انہوں نے کہا یہ ہمارے سامنے مسئلے ہیں یہ ہمارے سامنے پرابلمز ہیں یہ ایک کرائسز بن گیا ہے اس سے پہلے کہ انسٹیٹوشن کو نقصان پہنچے آئیں بیٹھ کے ہم اس کو ریزولف کرتے ہیں تو میں حالی سپریم کورٹ کی جو میری سیجیشن ہے کہ فل کورٹ بیٹھ کے یہ سارے فیصلے کرے وہ میں کل بھی دوں گا اور میں نے پہلے بھی دیا ہے گزی ہوئی کل کو بھی دیا ہے آج بھی میں دے رہا ہوں اور یہ میں دیتا رہوں گا کیونکہ میں اس انسٹیٹوشن کا حصہ ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہم نے حل دھوننا ہے کیونکہ قوم کا بھی یہی ریکویسٹ ہے اور قوم کے لیے فائدہ بھی اسی میں ہے حریصہ صاحب یہ کوئی کانفلیٹ اف انٹریسٹ آپ دیکھ رہے ہیں چیف جسس قاضی فائد جیسا کا اس تمام معاملے میں آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ تریسٹھ اے کا جو فیصلہ ختم ہوتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کے آرکین کو توڑ کر دو تائی اکثریت پوری کر کے قاضی فائد جیسا کو آئینی عدالت کا چیف جسس لگایا جا سکے گا اور کیا اس میں کوئی اعتراض ہے آپ کو قاضی فائد جیسا کے بنچ پر موجودگی پر دیکھیں سکسٹی تری اے کا آپ نے بات کی اور آپ نے ایک بہت اہم الفاظ لفظ استعمال کیے کانفلکٹ آف انٹریسٹ کانفلکٹ آف انٹریسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس فیصلے سے یا اس فیصلے کا جو بھی نتیجہ ہوتا ہے اس سے آپ کو نقصان یا فائدہ ہوتا ہے یہ کانفلکٹ آف انٹریسٹ کا مطلب ہے آسان الفاظ میں میں جو بحث کروں گا کل اور جو میں پوائنٹس ریز کروں گا وہ قانون آئین اور منطق پہ بیسٹ ہوں گے وہ کسی پرسنل کسی سپیشل جج کے یا پرسنل کومنٹس نہیں ہوں گے وہ بلکل قانونی نقاط ہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ وہ جو قانونی نقاط ہیں وہ اتنے وزنی ہیں وہ اتنے بھاری ہیں وہ اتنے درست ہیں اور اتنے قانون اور آئین کے مطابق ہیں کہ وہ انشاءاللہ ان کو منظور کیا جائے گا یہی ہماری امید ہوتی ہے جب ہم عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے کون جج ہے اور وہ کون جج کا کیا رجحان ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قانون کیا ہے آئین کیا ہے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ جو بھی جج صاحبان ہیں وہ اس کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے اگر وہ فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہوتا تو پھر آپ نے دیکھا تھا سمبل کیس کے ساتھ کیا ہوا ساری دنیا نے تنقید کی نہ صرف آپ لو نے تنقید کی بلکہ ساری وقلا کمیونٹی ساری انٹرنیشنل کمیونٹی سارے پارلمنٹ اس و دنیا کے ہیں میں بہت سارے پارلمنٹ میں بھی گیا ہوں سب نے اس کو کنڈیم کیا اس ججمنٹ کو تو پھر تاریخ جج کرتی ہے مگر آپ نے کہا ہے کہ یہ عمران خان کے آپ وکیل ہے تو عمران خان کو کوئی اتراز نہیں ہے خادر فعجی صاحب ہے عمران خان صاحب اتراز بہت بار کر چکے ہیں اور دیکھیں جب اتراز ہوتا ہے کسی جج صاحب کے خلاف تو پھر جج صاحب کی اپنی مرضی ہوتی ہے یہی قانون ہے کہ وہ اس کو پھر بھی اس کو سنے یا نہ سنے وہ اتراز کیا تھا انہوں نے کہا پہلے کہ میں اس کو سنوں گا تو وہ ان کی مرضی ہے یہی قانون ہے آپ نے درست فرمایا کہ ایک نومل حالات میں تو جب ایک دن کا بھی ڈیلے ہو اور آپ نے تاخیر سے ریویو فائل کرے کیا ہو تو سپورٹ جو ہے وہ کچھ بات اور نہیں سنتا وہ اس کو ریویو کو ڈسمس کر دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ وہ پوچھتا یہ ہے کہ آپ کی ایک دن کا ایکسپلین کریں کہ آپ نے ڈیلے کیوں کیا تو یہاں ڈیلے ہے اور میرا خیال ہے کہ نہیں اس کو امجیکشن ہم نے ریز کی ہے اس کو نوٹ کیا تھا جج صاحب نے آج وہ بھی کل امجیکشن لیں گے اس کے علاوہ آپ نے یہ آج دیکھا کہ ایک بہت جو بحث ہو رہی تھی وہ بلکل ون سائیڈ بحث تھی کیونکہ جو آثر جج تھے جنہوں نے لکھی تھی ججمنٹ اور جنہوں نے مجوریٹی ججز جو تین تھے ان میں سے دو تو ریٹائر کر چکے ہیں اور ایک جج صاحب جو ہیں وہ اس وقت موجود نہیں تھے بینچ پہ تو ایک طرح سے اس ججمنٹ کے خلاف اس کو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی بھی جج نہیں تھا جو آکے ایکسپلین کر سکتا کہ میرا یہ کہنے کا یہ مقصد تھا میرا یہ لکھنے کا یہ مقصد تھا جی مجھے آپ کی واضح ہیں جی ٹھیک ہے دیکھیں وہ میں میشہ یہ کہتا ہوں کہ جو فیصلے ہیں ان پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں میں نے سن رہا ہوں تنقید یہ جو اس فیصلے پہ ہے لیکن میری نظر میں وہ فیصلہ ایک آئین کی شک ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کمپلیٹ جسٹس کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ انصاف کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں اگر کوئی چیز رہ جائے تو اس کو پر کرنے کے لیے عدالت کے پاس یہ اختیار ہے سپریم کورٹ کے پاس جو آئین اس کو دیتا ہے تو وہی اختیار استعمال کیا ہے عدالت میں اس کیس میں اور اس پہ آپ اس کے ساتھ اگری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے وہ آپ کی رائٹ ہے لیکن بارہ ججمنٹ ابھی ہے اور جب تک یہ ججمنٹ ہے قائم اس کو امپلیمنٹ کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی ذمہ داری نہیں پورا کر رہا اور یہ بھی آئین کی ایک طرح سے خلاف ورزی ہے